ہم جو چیز سٹیڈی کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم ڈیفرنٹ سب اٹومک پارٹیکلز کی ڈسکوری ہم سٹیڈی کر رہے ہیں ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے آپ کو بڑھا رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ایٹین ایٹی سکس تک جاتا کہ ہم پیچھلے ٹاپک میں بڑھ کے آئے ہیں ایٹین ایٹی سکس تک جانسا ہے بوتھ ایلیکٹرانز اینڈ پروٹونز جانسے ہیں وہ ڈسکور ہو چکے تھے اور ان کی پروپرٹیز جانسی ہیں وہ بھی لوگوں نے بہت عرصے تک اچھے طریقے سے جانسی ہیں وہ جیفرنٹ ایکسپیرمیٹس کے طرح سٹڈی کر لی ہوئی تھیں لیکن ایٹین ایٹی سکس سے لے کے ایٹین ایٹی ایٹین نائنٹی فائیو تک یہاں تک اس ایریے میں ان کی تمام کی تمام پروپرٹیز ہمارے سامنے جانسی ہیں وہ آگئے تھیں اب وہ کہتا ہے جی کہ ایٹین نائنٹی فائیو سے لے کے نائنٹین تھرٹی ٹو تک جو ہے اس سارے ایریے میں نیوٹران نام کی چیز کا کوئی کونسپٹ موجود نہیں تھا اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ایٹم کے اندر صرف الیکٹران اینڈ پروٹان جانسے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں نیوٹران نام کی چیز کا کونسپٹ ہی نہیں تھا حالانکہ یہ ایک انتہائی وائٹل کونسپٹ ہے اگر آپ اٹومک میس اور اٹومک نمبر کو دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ نائنٹی فائیو ایٹین نائنٹی فائیو سے لے کے نائنٹین تھرٹی ٹو تک جو ہے کسی قسم کی جونسی ہے نیوٹران کے متعلق انفرمیشن یا اس کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا ہاں وہ کہتا ہے جی کہ انیس سو بیس کے قریب البتہ ریدر فورڈ نے اس نے یہ پیڈکٹ ضرور کر دیا تھا کہ ایٹم کے اندر کوئی تھرڈ پارٹیکل بھی موجود ہوگا یا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوگا ایک نیوٹرل پارٹیکل جو ہے وہ پیڈکٹ کیا تھا انیس سو بیس میں ریدر فورڈ نے کہ آپ کے پاس ایٹم کے اندر ایک تھرڈ پارٹیکل جونسہ ہے وہ لازمی موجود ہونا چاہیے ایسا تھرڈ پارٹیکل موجود ہو جس کے اوپر نو چارج جس کا کوئی چارج نہیں ہو اور سیکنڈ تنگ اس نے یہ بھی پیڈکٹ کی کہ جس کا جو میس ہے وہ مست بی ایکول ٹو دیٹو پروٹان کہ آپ کے پاس آپ کے ایٹم کے اندر ایک تھرڈ پارٹیکل ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایسا موجود نہیں ہوگا تو ایٹومک میس کا جو کنسپٹ ہے that cannot be explained اس نے یہی بات بتائی کہ جو ایٹومک میس کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس تھرڈ پارٹیکل کے بغیر explain نہیں ہو سکتی لیکن اس کو خود بھی نہیں پتا تھا اس زمانے میں ریزر فورڈ کو کہ کوئی تھرڈ پارٹیکل بھی ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا لہتا اس نے صرف prediction دی تھی کہ اگر تو ایٹومک میس کا کنسپٹ صحیح طریقے سے explain کرنا ہے تو ایک تھرڈ پارٹیکل موجود ہونا چاہیے ایک ایٹوم کے اندر جس کا میس پروٹون جتنا ہو اور اس کے پر کوئی چارج نہ ہو اب یہ تو ساری باتیں تھیں خیالاتی theoretical باتیں تھیں ابھی تک کسی بھی شخص نے اس کو پروو نہیں کیا تھا کہ کوئی تھرڈ پارٹیکل ہوتا بھی ہے یا نہیں until 1932 جس میں اس کی original discovery جو انسی ہے electron کی discovery of neutron عمل میں آئی ہے it's in 1932 اور کس نے کی ہے یہ کی ہے چیڈ ویک نے انسی ہے اور اس بندے کو اس discovery کی وجہ سے فیزکس میں نوبل پرائز بھی ملا ہے کہ he has discovered the neutron جو کہ ایک انتہائی basic ترین جنسہ ہے ہمارے پاس concept ہے ایٹوم کے اندر ایٹوم کا basic ترین پارٹیکل میں سے ایک اب ہم چلتے ہیں اس کے ایکسپیرمنٹ کی طرف کے اس نے اس کی discovery جو ہے وہ کس طریقے سے کی ہے discovery experiment یہاں پہ آپ کو میں تھوڑی تھی جینے recall کروا دوں radio activity ریڈیو ایکٹیویٹی ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ ہائی اٹومک نمیسز والے جنسے elements ہیں naturally ان میں سے different rays نکلتی ہیں which are alpha rays gamma rays and beta rays اگر آپ لوگ اپنی metric کی classes کو recall کریں تو ریڈیو ایکٹیویٹی کا concept آپ کے ذہنوں میں موجود ہونا چاہیے اس ریڈیو ایکٹیویٹی ہی کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے experiment میں neutron کی discovery جو انسی ہے وہ کی ہے اب اس نے کیا کیا ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے یہ اس کا experiment ہے یہ let me expand it first پھر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں it says اس کو آپ دیکھیں اس نے ایک source لیا ہے polonium کا polonium is a radioactive material polonium کا source لیا اور اس سے آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس alpha rays جونسی ہیں وہ نکل رہی ہے اس alpha rays کو اس نے بمبارڈ کروایا اس کو expose کیا ایک source کے اوپر یہ ہے this is beryllium source b e ایک beryllium کے source کے اوپر جونسا ہے ایک beryllium کو as a target اس نے استعمال کیا اور ایک polonium کے source سے جو ہے alpha rays کو ان کے اوپر ڈائریکٹ کروایا اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ایک ایسی ریڈیشنز پروڈیوس ہوئیں جن کی پروپرٹی کیا تھی کہ they were penetrating اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے نیوٹرون ہے تو بعد میں ہم نے نام دیا تو اس وقت جو ان کی پروپرٹی ان نکلنے والی rays کی سامنے آئی کہ ایک penetrating radiation جونسی تھی وہ جونسی ہیں اس عمل میں نتیجے میں پیدا ہو گئے اب ان کو نیوٹرون کیوں کہا گیا کہ آگے جب اس کے آپ نے ایک charge detector کو لگایا تو اس نے جونسا ہے یہ charge detector ہے جو آنے والی rays کا charge جو ہے وہ detect کرے گا تو جب ان penetrating rays کو آپ نے charge detector کے اوپر direct کروایا تو نتیجتاً جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہے charge detector نے zero charge کو show کیا اب چونکہ یہ ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہے تو جیسے ہم کسی چیز کے اوپر کوئی charge نہ ہو تو ہم کہتے ہیں it's a neutral thing کہ اس کے اوپر کوئی charge نہیں ہے تو اس ہی neutral ہونے کی وجہ سے ہی اس کا نام جو ہے وہ neutron رکھ دیا گیا کہ جو دو پہلے particles تھے ان کے اوپر تو کوئی نہ کوئی charge تھا but it is neutral تو اس کا نام رکھ دیا گیا neutron تو یہ experiment تھا about the discovery of neutron اب ہم دیکھتے ہیں کہ alpha particles نے بریلیم کے ساتھ جا کے کیا reaction کیا اس reaction کو دیکھ لیتے ہیں جس کے نتیجم میں neutron ہمارے پاس discover ہوا اگر آپ alpha particle کو recall کریں تو alpha particles are the helium atoms basically 2 اور 4 یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے because یہ ہم previous classes میں metric میں study کر گئے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی recall تو یہاں پہ آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ alpha particles are the atoms of helium ابھی alpha particle تھا he جو کہ polonium سے نکل رہا تھا اس کو آپ نے bombard کروایا اپنے بریلیم کے اوپر بریلیم ہوتا ہے 4 اور اس کا mass number ہوتا ہے 9 اس کے اوپر جب آپ نے اس کو bombard کروایا تو آپ کے پاس جو چیز نکلی وہ تھی neutron neutron نیوٹرون کیا جو ہے mass تو 1 ہے اور یہ 0 کا کچھ چارج نہیں ہے اور اب آپ کے پاس جو چیزیں پیچھے بن گئیں وہ کیا تھی یہ 9 اور 4 ہوتے ہیں 13 ایک نیوٹرون کی شکل میں نکل گیا تو یہ بچے گا 12 اور 4 اور 2 اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا یہ ہوگا 6 تو 6 اور 12 جو ہے وہ ہوتی ہے پروپرٹی کاربن کی کاربن کا atomic number 6 اور atomic mass 12 ہوتا ہے تو یہ reaction جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب آپ نے helium یا alpha particle کو جو کہ polonium سے نکل رہا تھا اپنے source کے اوپر اپنے sorry target کے اوپر آپ نے اس کو fire کیا بمبارڈ کروایا تو آپ کے پاس neutron جو ہے وہ اس میں سے نکل گیا اور پیچھے بچنے والا جو beryllium تھا وہ کس میں convert ہوتا گیا کاربن کے اندر تو یہ ایک reaction کے نتیجے میں آپ کے پاس discovery of neutron جو انسی ہے وہ سامنے آئی ہے تو یہاں تک تو چیز ہم نے دیکھی ہے that was the discovery of neutron اب ہم چلیں گے neutrons کی properties کی طرف properties of neutron جو انسی ہیں سب سے پہلی property میں آپ کو ایک reaction وہ بتا رہا ہے کہ جو free neutron ہوتا ہے neutron اگر ایک free neutron ہے تو وہ کس میں decay کرے گا وہ ٹوٹے گا تو کیا چیزیں ہمیں جو انسا ہے وہ دے گا ایک neutron جب ٹوٹے گا تو وہ ہمیں ایک proton دے گا plus one اس کا charge ہے اور one اس کا mass number ہے پھر آپ کو ایک electron دے گا اور آپ کو ایک neutrino بھی دے گا اب یہ neutrino کیا ہے neutrino is اگر آپ کو یاد ہو ہم نے first chapter کے first topic میں جب study کیا تھا تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ atom can contain more than one hundred particles کے atom کے اندر ایک سو سے زیادہ particle موجود ہیں لیکن ہم جو چیزیں study کر رہے ہیں وہ تو تین ہیں electrons, protons and neutrons اب ان تینوں کے علاوہ جن سے ہیں آپ کے پاس قریب قریب 95-97 particles بچتے ہیں تو وہ کون سے ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے neutrino تو جب بھی ایک free neutron decay کرے گا decay ہوگا اس کا تو یہ ایک proton ایک electron اور ایک neutrino کا particle جونسا ہے وہ emit کرے گا اور خود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو this is the very first property جو آپ کی بک میں وہ mention کر رہا ہے number two is that they cannot ionize gases gases کو یہ ionize نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ they itself have no charge اور وہ ionize جو ہے اس وجہ سے اس کو نہیں کر سکتے ہیں number three is that they can expel high speed protons from اب یہاں پہ اس سے پہلے جو ایک property ہے وہ ہے جی کہ یہ penetrating ہیں بہت زیادہ اس دن جب ہم نے cathورٹریز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ cathode ray جونسی ہیں وہ penetrate کرتی ہیں through a thin foil ایک چھوٹی سی بری ایک سی کسی metal کی فائل ہو تو اس میں سے گزر جائیں گی لیکن نیوٹرون کی penetrating power high ہے تو اگر کوئی thick material بھی ہوگا تو آنے والے نیوٹرون کی جو بیم ہے وہ اس میں سے پاس آؤٹ کر جائے گی یا اس میں کافی اندر تک جو ہے وہ چلی جائے گی they are penetrating in nature ان کی پاور جونسی ہے penetrate کرنے کی کسی چیز کے اندر گھوس جانے کی وہ جونسی ہے وہ وہ زیادہ ہے number four is that they can expel high speed protons high speed protons from کس کس میں سے water paper paraffin and cellulose in material کے اوپر اگر آپ neutron کو fire کریں تو high speed protons کو ان میں سے نکال دے گی knock out کرے گی high speed protons کو اس کے نیوکلس کے ساتھ جب جا کے ٹکرائے گی تو نیوکلس کے اندر سے protons کو اٹھا کے باہر کر دے گی تو یہ جو ہے یہ بھی اس کی property ہے number five is their energy ان کی energy جو ہے وہ جو انرجی کا criteria آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہے کہ کتنی انرجی سے جو ہیں آپ کے neutrons وہ move کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ اگر تو ان کی انرجی انرجی کا پروفائل بیسی کلی ہم دیکھ لیتے ہیں if اگر انرجی میگا نیوٹرون is one two میگا الاکٹرون بولٹ یا اس سے زیادہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ this is a first نیوٹرون اگر تو اس کی انرجی 1.2 میگا الیکٹرون وولٹ یا فیزکس میں بھی سٹیڈی کر لیں گے this is a unit of energy تو اگر تو آپ کے پاس میگا الیکٹرون وولٹ 1.2 ہو تو ہم کہیں گے کہ these are the fast neutron اگر تو ان کی انرجی left than 1 میگا الیکٹرون وولٹ ہو تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ these are the slow neutrons تو یہ پروفائل جو ہے آپ کو یاد لکھنا ہوگا آپ کی objective type کے حوالے سے important ہے کہ normally question آجاتا ہے کہ fast and slow neutron کس طرح ہوتے ہیں مطلب ان کا انرجی پروفائل کیا ہوتا ہے تو 1.2 میگا الیکٹرون وولٹ یا اس سے زیادہ انرجی ہوگی تو fast اور اگر ایک الیکٹرون وولٹ سے کم ہوگی sorry it's one electron وولٹ تو آپ کے پاس یہ slow neutrons جو ان سے ہیں وہ کہلائیں گے اب وہ کہہ رہے جی ان کی effectiveness کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جو استعمالات ہیں اس کے point of view سے دیکھیں تو slow جو ان سے ہیں slow neutrons are effective than fast neutrons اگر ہم ان کے use کی بات کریں تو آپ کے پاس جو ان سے ہیں slow وہ زیادہ آپ کو آسانی دیتے ہیں یا slow آپ کے لئے زیادہ effective ہیں کیوں کیونکہ آپ کا جو neutron کا basic استعمال ہوتا ہے وہ nuclear reaction میں ہوتا ہے efficient purposes میں ہوتا ہے آپ neutron کو جب fire کرتے ہیں تو ابھی ہم نے دیکھا پچھلے پچھلے اس کی property تھی کہ جب یہ کسی بھی چیز کے اوپر ہم گراتے ہیں water paper ان کے اندر سے protons کو باہر نکالتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ proton کدھر موجود ہوتا ہے proton موجود ہوتا ہے nucleus کے اندر تو neutron جو ہے جب ہم کسی چیز کے fire کرتے ہیں تو یہ اس کے nucleus پہ جا کے attack کرتا ہے تو nucleus جب ٹوٹے گا تو reaction would be nuclear reaction یا fission reaction تو اس fission purposes کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی nuclear reactor دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں ان میں neutron جو ہے وہ اس کو initiate کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس reaction کو nuclear reaction کو fission reaction کو اس لیے وہ کہہ رہا ہے جی slow جانتے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ استعمال ہے یا effective ہیں number six is اسی بات کو وہ مزید explain کر رہا ہے کہ when neutrons are used as projectiles neutrons as projectiles جب آپ اس کو projectile کے طور پہ استعمال کرتے ہیں projectile movement آپ نے اپنی physics میں پڑھی ہوگی projectile movement کا مطلب ہے کہ جب آپ ان کو fire کرواتے ہیں کسی بھی material کے اوپر تو یہ اس کے اوپر جا کے nuclear reaction کو جو ہے عمل میں لے کے آتے ہیں nuclear reaction جو ان سے ہیں ان کے نتیجے میں عمل میں آتے ہیں اب اب یہاں پہ آپ کو ایک reaction کی مدد سے جو ہے وہ چیزیں کو سمجھائے گا وہ کہہ رہا ہے جی کہ جب بھی آپ ایک fast electron جو ہے for example آپ کا source of neutron کوئی بھی ہو آپ کے پاس ایک neutron ہے this is n01 یہ ایک fast moving neutron ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ projectile بنا کے fire کروا دیا ہے nitrogen کے اوپر n7 and 14 اب یہ جو n7 اور 14 ہے یہ ہم نے بات کی کہ یہ nuclear reaction کو جو ہے عمل میں لے کے آئے گا تو آپ کا nitrogen جو ہے پھر اب nitrogen نہیں رہے گا اس کا nucleus جب ٹوٹے گا تو نئے element بن جائیں گے اور جو نئے element بنتے ہیں وہ number one is boron 511 plus آپ کے پاس helium 24 اب اگر آپ recall کریں تو یہ کیا جیس تھی this was the alpha particle تو یہ property کیا ہوئی کہ جب بھی آپ fast moving neutron کو nitrogen کے اوپر گرائیں گے تو it will produce an alpha particle تو یہ اس کی property ہے کہ nuclear reaction جو ہے وہ کروا دیا ہے fast neutron ejection alpha particle from the nucleus of nitrogen atom یہ nitrogen تھی اس کے nucleus سے اس نے آپ کو ایک alpha particle نکال کے دے دیا تو یہ ایک nuclear reaction تھا تو یہ جیمی property تھی کہ they are used for the nuclear reactions next is number 7 number 7 is کہ جب slow moving neutrons بھی ہم بات کرتے ہیں یہ fast moving کا reaction ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے جی جب slow moving neutron جو ہے یہ گرے گا جا کے کپر کے اوپر which is 29 and 65 تو اب آپ کے پاس اس میں سے جنسی radiation نکلے گی that would be gamma radiation اس میں جب یہ fast move کر رہا تھا تو alpha particle نکال لیکن اب یہ slow move کر رہا ہے تو اس نے gamma radiation کو جون سا ہے نکال کے باہر کیا اور سات میں آپ کے پاس کپر یہ اسی طرح 66 اور 29 اب یہ جو 66 اور 29 ہے یہ والا کپر جو کہ ابھی آپ کے پاس بنا ہے یہ جو ہے zinc کے ایٹم میں convert ہو جائے گا 30 and 66 اپنا ایک electron دیکھیں اب basically ہوا کیا ہے کہ جو آپ کا یہ والا کپر تھا 29 65 والا اس نے کیا کیا اس نے neutron کو لیا اور آپ کے پاس کپر 29 اور 66 بن گیا اور gamma radiation دیتی اور یہ جو نیا نیوکلیس بنا 29 اور 66 اس نے کیا کیا اس نے بیٹا radiation دی یہ جو ہم نے ابھی اوپر یہ چیز لکھی تھی this is بیٹا radiation بیٹا radiation جب اس نے دے دی پیچھے جو چیز آپ کے پاس بچ نیوکلیس ان کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے یہ ایک میجر استعمال یہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے استعمال آتا ہیں لیکن جو استعمال ہیں ہمارے پاس نیوٹرونز کا وہ ان مشینز کے اندر ہوتا ہے جب ہم نیوٹرونز فائر کرتے ہیں تو یہ ریڈیشنز نکلتی ہیں جس کو ہم کینسر والے ایریا کے اوپر فائر کرواتے ہیں اور کینسر جو ہے وہ کسی بھی باڈی کا وہ ختم ہو جاتا تو یہ ریڈیو تیرابی اور کیمو تیرابی میں کینسر ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہمارا تا ٹاپک آباؤ ڈسکوری آف نیوٹرونز کہ کس طریقے سے روز ڈسکوری 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 موسیقی